موسیقی پریشان مت ہو تمہاری شادی جلت کرواؤں گی ارے فتنات یہ نیکی ضرور کیجئے ابھی نوین صاحبہ کے شوہر آئے تھے وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے انہیں دیکھ کر اداس ہو گیا کہ میری بیوی کیوں نہیں ہے میری بیوی ہوتی تو میں بھی اسے سرپرائز دیتا تم پریشان مت ہو تم بھی ایک دن اپنی بیوی کو سرپرائز دوگے فتنات ایک منٹ کیا انال صاحب یہاں آئے تھے ہاں بالکل ابھی آئے ہیں اچھا میری بات سنو یہاں جو آتا ہے جو جاتا ہے سب کے بارے میں پتا ہوتا ہے تمہیں یہ ظاہر ہے میں یہاں کا گارڈ ہوں اور یہاں آنے جانے والے پرندوں کی بھی خبر رکھتا ہوں اچھی بات ہے اچھا اوپر جو ازگی رہتی ہے اس کے بارے میں بھی پتا ہوگا تمہیں کیا اسے جو ملنے آتا ہے اسے دیکھا ہے تم نے ہاں ایک بار دیکھا تھا میں نے اسے لیکن نام یاد نہیں ہے کچھ ایسا ہی نام تھا اس کا سارکان تھا یا شہر جان اچھا چھوڑو یہ سب یہ بتاؤ کیا اسے دیکھ کر تمہیں کچھ یاد آتا ہے کون ہے یہ حسین لڑکی کیا تم نے اس کو کبھی پہلے دیکھا ہے کون ہے یہ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ ایک منٹ یاد کرو ذرا یاد آ جائے گا ڈاکٹر سردار نام ہے اس کا ٹھیک ہے لاؤ ادھا ہمیں جو جاننا تھا جان لیا اب یہ سارے بیگ اٹھا کے دو ہمیں جلدی کرو اور یہ بیریئر کھولو جلدی سے اب کھڑے کیا ہو بیریئر کھولو جلدی سے سمدھ کر ارے تھو اللہ پوچھے گا تم سے یا اللہ کتنی حسین ہے وہ ملا دے مجھے بس ملا دے اس کی ڈینر تو ہم رکھ ساتھ میں کر رہے ہیں نا کوئی اور تو پلان نہیں بنایا نا ارے ہاں اب می نے بغیر بتائے سب کچھ پلان کر لیا میرے لیے اب کیا کر سکتی ہوں تم ہمارے ساتھ ڈینر کرنا بھی چاہتی ہو یا نہیں یہ کیسا سوال ہوا ساہر سے باتیں کھڑنا چاہتی ہوں ہاں کس کے ساتھ کروں گی بات سنو میری کہیں جانے کی پلاننگ تو نہیں کی نا تم نے ایسا نہیں ہے کچھ یعنی میری طرف سے تو کوئی پلان نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی سپرائز دینے کے لیے کچھ پلان کر دے ارے کب سے کون کر رہا ہوں ریسیف تو کرو ازگر تمہیں دیکھ کر اشارے کر رہا تھا ایس کی پتا ہوں مجھے نہیں تو ایس کی ازگر اور خود کو کسی دھوکی میں مت رکھنا میں جانتی ہوں کہ ازگر کو تم کچھ زیادہ ہی امیاد دینے لگی ہو آج کال سب کچھ ٹھیک لیکن یہ بات کبھی مت بھولنا کہ وہ میسٹر رونگ ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں ازگر کی بات نہیں کر رہی ہے امری ہو سکتا ہے گزم ہو سکتی ہے ہاں یہ چیک کرو مجھے اچھے لگ رہے ہیں ہاں کیسے بتاؤ نا کیسے اوزان یہ بتاؤ کیسے کیسے لگ رہے ہیں ہاں اچھے لگ رہے ہیں تم تو اس سے جانتے ہو نا بلکل جانتا ہوں میں کیسے ہو ٹھیک ہوں شکل یہ جگہ رکھ جاؤ گھومتا ہی جا رہے ہو ادھر ادھر کچھن میں کوئی کام نہیں گیا باہر کسٹومرز کو دیکھنے آئے تھا کہ کتنے لوگ ہیں اور کتنا خانہ بنانا پڑے کا مجھے ہاں کتنے فضول بہار ہیں اس کے تو جاؤ پہلے ٹیبل پہ آرڈر بھی لے لنا پہ تو وہیں سے شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے نبز چک کروانے پڑے گی تمہاری وہ بلکل ٹھیک ہے اس وقت سیریسے نہ لینا اس کی باتوں کو چلو ٹھیک ہے جا رہا ہوں اندر اوزان تمہارے ساتھ ہے دل لگا کے رکھا گا تمہارا ٹھیک ہے نا ہاں ہاں تو تم نے کیا کیا یعنی لیمین سے بات ہوئی کیا اپنی بیٹی سے بات کی کیا اس نے بلکل نہیں تم شاید لیوین پر زور ڈال رہی ہو مطلب جو چاہتی تھی وہ ملتو گیا تمہیں شاید وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوگا ہاں لیکن ہاں مگر کیا دیکھو جانسو اگر لیوین تم سے پیار نہیں کرتا تو اتنی منتیں نہیں کرتا تو واقعی ایسا ہے بلکل ایسا ہے میرے خیال سے ہاں زہرے پیار کرتا ہے وہ اپنے دل کی آواز سنی چاہیے تمہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر دوستو تم لوگ یہاں پر بیٹھ کے کھاؤ مجھے نہ اندر سے آتی ہوں ٹھیک ہے ایس کی تم جاؤ پہ جاتے ہوئے ہم تم سے بلکل چاہیے ہاں بلکل ضرور آنا کیونکہ یہاں سے کچن بہت دور ہے بس کرو جاؤں یہاں سے ایس کی ویسے بلکل ٹھیک ہے کر گئی ہے اندر جا کے بیٹھنا چاہیے ہمیں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور تم آسانی سے اوزان کو دیکھ سکوگی سکون ملے گا اگر یہاں بہجی رہی تو تمہاری نظریں اسی کو ڈونڈیں گی اور وہ بھی تمہیں دیکھنے کے لئے بار بار یہاں آئے گا تو تم کیا کہتی ہو اوزان کیا حال ہے ٹھیک ہوں شکریہ کتنی بیزتی کی بات ہے کتنی شرم کی بات ہے دیکھو تو زرہ ہر ایک کو پتا ہے یہاں تک کے گارڈ کو بھی تم کیا کر رہی ہو وہ تو نیٹ پر ہے ہی نہیں ارے اسے یہاں کہاں ڈھونڈ رہی ہو تم یہ سارے پرانے لوگ ہیں ان میں وہ نہیں ملے گا دیکھو ڈاکٹر سردار لکھو یہاں پر ہاں مل گیا ہاں دیکھو مل گیا لگتا ہے یہ وہ ہی ڈاکٹر ہے جس کی ہمیں تلاش تھی آگے دیکھو سرہ او فتنات سیما یہ تو وہ ہی ہے کیا یہ ہے وہ یہ تو ہمارے یہاں شادی میں آیا تھا یہ ڈاکٹر تو میرے داماد کا ہاں میرے داماد کا دوست ہے ایزگی کے ساتھ یہ ہی ڈانس کر رہا تھا اس دن ہماری آنکھوں کے سامنے دو لوگوں کو بیوکوف بنا رہی تھی آئی آئی ارے سیما کیا ہو گیا بیٹھو آرام سے ہو کیا ہو گیا ہوش سے کامل ہو ذرا یہ سب ہو کیا رہا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیسے لگی ہے یہ سب کو بیوکوف بنا رہی ہے وہ کچھ سکون ملا اگر آپ مجھے بتا دیں گی کہ آپ کو کس طرح کی چیز چاہیے تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں اگر آپ کو کسی خاص شخص کے لیے چاہیے تو ہمارے پاس نئی کلیکشن ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہاں دیکھ لیتے ہیں لے کر آئیے گا پلیس یہ دیکھیں کیسا ہے دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں میری آپ کے پاس جو حسین اور منفرد ہار ہو وہ لے کر آئیں جی ٹھیک ہے سمجھ گئی میں دیکھتے ہیں جو نیا ڈیزائر آئے ہیں وہ لے کر آئے ہیں بہت شکریہ یہ یقین پسند آئے گا یہ ہوئی نہ بات پسند آیا مجھے بلکل یہی چاہتا تھا میں آپ کی پسند واقعی بہت اچھی ہے اسے پیک کروا دیجئے پیک کروا دو اسے موسیقی 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 چلے اس میں برف ڈال دو ڈاکٹر ہیلو بار میں خوش آمدیت خیریت ہے اتنے سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں کیا یہاں کوئی جلسہ ہے یہ لیجئے آپ کے لئے کچھ گرما گرم لاؤں میرے اندر بھی اس وقت آکھ لگی ہوئی ہے نہیں رہنے تو شکریہ یہ اداسی کیوں بات نہیں بنی کیا ہاں ایک بات کہوں میں تم سے بارمین بہت اچھا کام کر رہا ہوں میں نے تو تمہیں اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں لیونت میں نے تمہیں کیا بتایا تھا کیا بتایا تھا جب لڑکی ناراض ہو تو اس کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے کیا یہ بتایا تھا ہاں یہی بتایا تھا اچھا یہ بتایا تھا ہاں بتایا تھا اچھا بتایا ہوگا جب بتایا تھا تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیلو خوش آمدید کیا آپ لوگوں کی ریزرویشن ہیں ایکسکیوز می کیا کہا تم نے مجھے آج تک ریزرویشن کی ضرورت نہیں پڑی تم نہیں ہو شاید اس لیے جانتی نہیں ہو مجھے واقعی مجھے نہیں معلوم ازغر نہیں ہے کیا وہ مجھے جانتا ہے اچھی طرح نو آزغر نہیں ہے تو معافی چاہتی ہوں میں ریزرویشن کی بغیر جگہ نہیں مل سکتی برامت مانیے گا اس روی صاحبہ خوش آمدید بہت شکریہ آپ کیسی ہیں ٹھیک ہوں میں اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ وہاں بیٹھ چاہیے ریزرویشن کی بغیر بھی جی بالکل آپ کو ریزرویشن کی کیا ضرورت آپ کے لیے تو ہمیشہ جگہ موجود ہے یہاں ہاں یہی تو ٹھیک ہے مگر کسی دیکھ رہی ہوں میں خوش آمدید استمبول کے مشہور اور کابل ڈاکٹر جو اپنے کام میں بہت ماہر ہیں ان کے ہاتھوں میں جادو ہے ڈاکٹرل ایوینٹ کیا سرپرائز دیا ہے تم نے کیا حال ہے تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی مجھے ایک منٹ امو پر کرنا گوڈ تمہارے جبڑے بلکل ٹھیک ہیں پہلے سے اچھے ہو گئی ہو ہر صبح اٹھتے وقت میں بہت اچھا محسوس کرتی ہوں ظاہر اچھی جو دیکھتی ہوں کیوں نہ ہم ساتھ میں ایک پیکچر لیں بلکل چلیں تصویر لیتے ہیں ساتھ میں میری بھی بنایا گا مسکر آئیے کونہ ہی بنایں گی چلو آجاؤ میرے ساتھ میں تمہیں اپنی دوستوں سے ملواتا ہوں کیا سچ میں وہ ملنا چاہتی ہیں تم سے اچھا ٹھیک ہے آجاؤ چلو آجاؤ نا ٹھیک ہے لڑکیوں جانتے ہو یہ کون ہے آج جو میں اتنے حسین دیکھتی ہوں وہ ان کی بطورت ہے ڈاکٹر لے بے یہ تو بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں پلیز بیٹھو نا ہمارے ساتھ آپ کا نام سودے بسما اور آپ کا ایتا لگتا ہے تینوں بہنیں ہیں انوئنگ ہے وہ بہت ایسے بن رہی تھی جیسے یہاں کی پرائی منسٹر ہو بیوکوف لگتے ہیں ایسے لوگ مجھے آسخار مجھے چانتے ہیں چورل کہیں کی ہر کسی کو چانتا ہے وہ تو تم وہاں تمہارا کوئی پوچھ رہا تھا ٹھیک ہے پوچھنے دو دیکھ لو ایک دفعہ جا کر ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے کہا نہیں جانتی تو غصہ آ کے اسے اس بات پر کہ جانتی کیوں نہیں ہوں میں اسے اور تو اور اس کا رویہ بہت سکتا ہو سکتا ہے تم سے میری شکایت بھی کر دے اگر تو شکایت کرے گی تو اسے جواب بھی دے دوں گا پھر تو بالکل ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ کل کے لیے پلان کیا ہے تمہارا کس لیے گروپ ایک جو کل یہاں آنے والا ہے بہت اہم لوگ ہیں اچھا ہوگا اگر تم یہاں ہو ٹھیک ہے ضرور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر تمہارا کوئی اور پلان ہے تو میں پریشان نہیں کروں گا نہیں نہیں کوئی پلان نہیں ہے میرا لیکن امی نے دینر کا پلان کیا ہے شام میں بس اس کے بعد آجوں گی میں چلو اچھی بات ہے دینر پر جا رہی ہو لیکن دس وجہ تک کوشش کرنا کیا جاؤ اوکی ٹھیک ہے باس بس اک تصویر تصویر کے لیے ایسا ہو یہ کیا ہو رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگ یہاں پر جمع ہیں تو کیوں نہ ان لمحات کو ریکارڈ کیا جائے کیا کہتے ہیں آپ یہ ٹھیک رہے گا ہاں تو دوستو تو شروع کرتے ہیں آپ سب لوگ میری خوبصورتی کا راز پوچھتے تھے نا تو اس کا جواب ہے ڈاکٹر لیونت اسی طرح مجھے فالو کرتے رہیں بائی زرہ دیکھیں تو صحیح دو رو ساتھ میں کتنے خوبصورت لگے صحیح کہنا میں یہ کیا کر رہے ہو تو یہ خوشی کے لمحات وغیرہ یہ سب کیا ہے یہ سب آخر کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے سوچا آپ لوگ خوش ہوں گے اس لیے لائے خوش ہوں گے مگر کیسے لیے یہ سب نہیں کرنا تھا کیوں چلو جانا سے تھوڑی دن پہلے جو تمہیں ساتھ پکچر لگائی تھی اس کے ستر ہزار ویوز آ چکے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے فالو نہیں کرتے لیکن سٹوری ضرور دیکھتے ہیں لگتا ہے وہ انسان نہیں ہے یہ سب کچھ جلن کے وجہ سے شاید تمہارے خوبصورتی سے جلتے ہوگے ڈینیز کیا لیوین کو کال کرنی چاہیے مجھے کیا پتا تم بہتر جانتی ہوگی کر لو کال ہاں کر لیتی ہوں میں ہاں بلکل کر لو ہاں یہ جو آپ میرے کال دیکھ رہے ہیں یہ سب اس بارمین کی وجہ سے ہیں نہیں اٹھا رہا وہ کال بیک کر لے کا بہتو 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 اوڈاس بہتو آجو نبین آجو بہت اچھی چائے بنایے تمہیں بلکل میری پسندی بہت شکریہ اونال بہت شکریہ تم کیا پی رہی ہوئی ہے اونال میں آج اتنا پریشان تھی کہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں نے اس چائے میں جو ملا وہ ڈال دیا لیوینڈر الائچی جو سامنے آئے سب ڈال دیا ابھی تو اور بھی کچھ کچن میں ڈھونڈ رہی تھی اگر کچھ مل جاتا تو وہ بھی اپنی چائے میں ڈال دیتی میں بس کسی طرح سے سٹریس ختم ہو جائے میرے آج کے دن کا کیا بگ گئی ہے پتہ ہے اونال ایسا لگ رہے چائے نہیں کرے لے کا جوس پی رہی ہوں میں آجاؤ آجاؤ یہاں آجاؤ میرے پاس ساری کا واحد دور ہو جائے گی آجاؤ آجاؤ آقے میں مجھے ضرورت ہے آجاؤ آجاؤ میری خوبصورت بیوی تم اس دنیا کی سب سے حسین اور سب سے اکلمہ دورت ہو ویسے سچ کہوں اونال ایک تم ہی ہو جو میرا سٹریس ختم کر سکتے ہو ویسے میں سوچ سوچ کی پاگل ہوتی جا رہی ہوں سن کر تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا اونال وہ بدتمیز لڑکا میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے کیا لگتا ہے یہ سب میں ہونے دوں گی میرا تو دل چاہتا ہے کہ اس بدتمیز لڑکے کو سبق سکھا تمہیں اچھی تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے نبین تھوڑا پرسکون ہو جاؤ آہستہ آہستہ سے قدم بڑھانا ہے میں کچھ طریقے بتاؤں گا تمہیں کہ اس صورتحال سے ہمیں کس طرح نکلنا ہے تو پریشان نہ ہو میں ہوں نہ یہاں پہلے ایزگی کے لیے ہمیں ایک گھر ڈون لیں پھر نوکری کا مسئلہ بھی ہل ہو جائے گا ہاں بلکل ایسا ہی ہے یعنی پہلے ہی فرصت میں ہمیں ایزگی کو اس گھر سے دور کرنا ہے ویسے ہماری بیٹی کے لیے سردار بلکل مناسب رہے گا دکھنے میں بھی ہینڈسم ہے انال آج جب ہم دونوں ساتھ میں بیٹھے تھے نا تو میں نے اسے بہت غور سے دیکھا اس کے بات کرنے کا انداز اس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہے ہماری ایسگی کے لیے بلکل پرفیکٹ رہے گا ایسگی کو اس سے اچھا لڑکا کبھی نہیں مل سکتا مجھے بھی یہی لگتا ہے دونوں کی جوڑی بہت ہی اچھی لگے گی ویسے ہمیں زیادہ اونچا نہیں بولنا چاہیے اگر پڑوس والوں نے ہی بات سن لینا تو بلا وجہ مسئلہ کھڑا کر دیں گے نفین برسہ میں میں ایسے ہی نہیں بیٹھا تھا ٹلی لی آئی گیا تھا دانش سے ملنے اس کو جانتی ہو نا تم آنکولوجسٹ ہاں تو بہت ہی ماہر ہے وہ اس کے پاس گیا تھا سردار کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ وہ یونیورسٹی کا بہت اچھا اسٹریڈنٹ ہے بلکہ ٹاپر بھی ہے اچھا واقعی تو اس نے کیا کہا اور اس نے کہا کہ وہ ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے اور ایک نفیز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے اتنی تعریفیں کی کہ کیا بتاؤں تمہیں یہ سن کر تو میں بہت خوش ہو گئی ہوں دل مطمئن ہو گیا ہے میرا شکر ہے خدا ہاں بلکل بہت اچھا ہوگا دیکھ لینا تو انشاءاللہ اور ایک اور بھی چیز رائیوں میں تمہارے لیے کیا دکھایاں ہاں یہ دیکھو یہ ہے سردار انار دیکھا تم نے بیسٹ ڈاکٹر کا ایوارڈ ملاوا ہے اسے تو ہاں یہی تو اور دوسری طرف اسے دیکھو اسے دیکھو ذرا اور مجھے تو پورا یقین ہے کہ اس کی اس غلط آدمی پر بلکل بھروسہ نہیں کرے گی بلکہ وہ اس شریف انسان کو چنے گی دیکھ لینا مسٹر رائیٹ سردار ہے نا ہاں نا آمیر آجو فتنات آجو یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہی آرہا پیچھے جب وہ لوگ آگئے ہماری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا دھوکہ مجھے سانس نہیں آرہی ہے کیوں نہیں کی اس نے کال بیک ہاں ایسی کیا مصروفیات ہے کہ مجھے کال نہیں کر سکتا وہ آم اب میں کیا کہہ سکتی ہوں یعنی آم ایسا کرتے ہیں ہم لوگوں کو اندر جا کے بیٹھنا چاہیے یہاں پر تھوڑی تھنڈ ہو رہی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے لگ رہی ہو تو اندر چلتے ہیں ٹھیک ہے چلے چلو بلکل چلتے ہیں آہا ٹھیک ہے چلتے ہیں اندر کیوں نہیں کال کر رہا وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے میری کال دیکھ رہی ہو لیکن خصی کی وجہ سے وہ مجھے کال پیک نہیں کر رہا ہم میں یہ سب کچھ سوچ کے بہت برا محسوس کر رہی ہوں میری ویسے اداس ہوگا وہ ہاں 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 دیکھو دیکھ رہی ہو نا آہ کچھ زیادہ ہی اداس لگ رہا ہے نا اور اوپر سے تمہارا فون بھی نہیں اٹھا رہا بابے آہ لیونت ہاتھ ہوتی ہے ڈینیز ہاں بولو میں چھو دیکھ رہی ہوں کیا وہ حقیقت ہے اگر یہ سب کچھ حقیقت ہے تو جو کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے لئے تیار ہو تو ہاں نہیں آشت بھی لیونت میرا ہاتھوں سے نہیں نہیں رکو رکو پاکل مت پلو چانسو کیا کر رہی ہوئی ہے پیچھے چلتی جا چلتی جا اب چپ چاپ یہاں بیٹھ چاپ سب دیکھتے ہیں نا یہاں سے تم پرسکون ہو کے بیٹھ کر دیکھو کہ کیا کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے تم بھی نا دیکھو مجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے دیکھتے جاؤ تم کیا کرتی ہوں میں ہیلو اے در ڈارلنگ کیسی ہو کیا حال ہے اے فتنہ چلو اندر یہاں کی ہوا تو بہت ہی خراب ہو گئی ہے میں تو بلکل ٹھیک ہوں بہت شکریہ تمہارا میرے جو خوبصورت بیٹی ہے نا کل اس کی سالگرہ ہے ہاں اور جانتی ہو اس کے دوست سردار نے ایک شاندار سی تقریب کا انتظام کیا ہے اس کے لیے ہاں 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 بلکل تم بھی آوگی تو خوشی ہوگی لالوندا ہاں بلکل 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 ہاں ایسے ہی ہے استمبول کی سب سے شاندار جگہ ہے کیا بتاؤں میں واقعی میں بہت خوش ہوں اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی شریف اور تمیزدار ہے وہ ہاں ہاں بلکل بہت جلت ایزگی کو شادی کے لیے پروپوس کر دے گا آرے سب کتنا گندہ ہو گیا ہے صاف ہی نہیں کرتا یہ لڑکا ہر چیز میں کتنی دھول مٹی جم گئی ہے اس کی روزانہ صفائی ہونی چاہیے روزانہ اتنی مہنگی چیزوں کا کوئی خیال نہیں ہے نوید تم نے تو اپنی باتوں سے ان لوگوں کو گراہ ہی دیا انہیں کیسے مزہ چکھانے جانتی تھی واقعی میں تمہارا کوئی جواب نہیں دیکھانا صرف مجھے نہیں نہیں دیکھ سکتی میں یہاں کیا خود ہی دیکھلو نا دیکھو سر شاید یہ اس کے پیشنٹس ہیں یہ ان کے پیشنٹس نہیں لگ رہا ہے ان کے ہلیے بالکل پیشنٹ والے نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے اس کے پیشنٹس نہیں ہوں گی دیکھنی رہی ہو بھر بس کو ہاتھ لگا رہی ہے کس طرح پر خلا رہی ہیں اسے وہ چلڑکی پنک مہنہ وہ ساتھا قدرناک ہے جانسو تمہیں نہیں لگتا ہمیں یہاں سے چلے بلکل بھی نہیں کیا مطلب ہے تمہارا؟ رکھو کیا کروں میں پرسکون ہو جائے پرسکون ہو جائے ہو ہو خوشیہ پرسکون ہو جائے جتنی ٹک ٹکی بان کے دیکھو گی تو کچھ نہ کچھ تو نکل ہی آئے گا میں نے بھی کہا تھا فرق نہیں بڑھا کوئی پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ کھولتنا ہاں 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 کیا ہو گیا؟ دیکھو تمہارے ہاتھ پر مٹی رگی ہوئی ہے گندہ ہو رہے بہت صاف کرتے ہیں جانتا ہے آ رہا ہوں پرسکون ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہیں دیکھ لیا اس نے آ رہا ہے ہیلو کیسے آپ سب جانسو ہاں جانسو ایک بات بتاؤ کیا تم فون کر رہے تھے مجھے؟ کیا؟ میں نہیں ہی ہاں تم؟ نہیں بلکل نہیں میں کیوں کال کروں گی تمہیں؟ کیا چلو ہے آپ بتائیں گے؟ میں بلکل ٹھیک ہوں بس ان لوگوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کر گپ شپ کر رہا تھا یہ اسرا یہ تو پیشنٹ ہے نا آپ کی بھائی؟ کیا؟ نام بھی جانتے اس کا؟ شاباش ہاں بلکل اسرا میری پیشنٹ ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا؟ بات یہ ہے کہ میں یہاں پر تھوڑا اداز بیٹھا تھا کچھ سوچ رہا تھا حتیٰ کہ میں بارمن سے باتیں کر رہا تھا ہم بہت خاص باتیں کر رہے تھے ایسے ہی ہے نا بارمن؟ مجھے نہیں یاد کہ ہمارے بیچ کیا بات ہوئی؟ کیا مطلب یاد نہیں تمہیں؟ تو کیا یہاں معاینے کے لیے آئے ہیں؟ لیوند صاحب؟ نہیں بس مجھ سے پوچھ رہے تھے میں نے بس چلتے پڑھتے علاج کر دیا ویسے تمہیں تو اسرا یاد ہوگی؟ یاد ہے نا؟ لیوند، اب آب بھی جاؤ نا؟ وہ بلا رہی ہے مجھے دیکھو اسرا اکثر ہمارے ہسپیٹل آتی جاتی رہتی ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شاید تمہیں یاد نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ اس کے پہلے وزٹ اور آخر وزٹ کے درمیان اس میں پہلے سے کافی فرق آ چکا ہے میں نے اسے دوسری عورتوں سے کافی مختلف بنا دیا ہے بلکل مختلف اس کے ناک اور گال میں فرق آ گیا ہے کمر میں فرق آ گیا ہے مطلب پورا بدل دیا ہے نہیں تو، مجھے یاد نہیں ہے اور مجھے جاننے میں دلچسپی بھی نہیں ہے تم جس کے ساتھ چاہو جا سکتے ہو بیٹھ سکتے ہو مجھے کوئی ادراز نہیں ہے اچھا، سچ میں ہے کیا ہو رہا ہے؟ ارے واہ بس ان کی بھی موجود، یہ بھی آگا ہے شکریہ بیٹھے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، نہیں تم نے ان سے جھوٹ کیوں بولا کہ تمہاری اور میری کوئی بات نہیں ہو جائے تم نے مجھے ان لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنے کیوں نہیں دیا، ہاں؟ لیونت، وہ چار لڑکیاں ہیں چار ہو یا پانچ دو میں اس سے کیا؟ اور تم ان چار لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا بات کرتے؟ آخر تم ہو کیا؟ تم اس طرح سے کیوں بات کر رہے ہو؟ تم جانتے ہی کب ہو کے میں کون ہوں؟ مو دونچ لگا تمہارا؟ ایک ڈاکٹر ہوں میں؟ اور تم یہاں ایک ملازم؟ کیا ہو چاہتا؟ اگر ہم دوستوں کی طرح ایک ساتھ آئے چاہتے ہیں؟ ایک ہر باتیں مت کرو مجھ سے، ورنہ مو تو دوں ہو تمہارا؟ تو ٹھیک ہے دوستو، ٹیبل گرڈی کروا دوں میں؟ کیونکہ یہاں بہت مشکل ہو رہا ہے، ایسے بیٹھنا؟ نہیں، بلکل نہیں، ہم ہی کہیں نہیں بیٹھنا، ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے، ہے نا ڈینیس؟ بیٹھو نا جانسو، کیا مطلب چلنا چاہیے؟ بیٹھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، چلتے ہیں یہاں سے، چلتے ہیں اس کے اپنا خیال لگا، خدا حافظ جانسو، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، سلطان، سیو جی، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، شرمانی چاہیے، کاؤنٹر پر چل کے بات کر، ٹھیک ہے لیکن یہ بارمن وہاں پر نہ ہو، جو تم جو، ٹھیک ہے، میں ان سے جا کر پوچھتا ہوں کہ کچھ اور چاہیے، خواتین، پیچھے بھی نہیں آیا، کون؟ اور کون ہو سکتے، ڈینیس، لیویند، میری پیچھے آ کر منانا چاہیے تھا نا اسے، جانسو، تمہیں واقعی میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں میں، اگر تم اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تو یہاں کیوں آئے ہیں، اندر چلتے ہیں، نہیں، اندر نہیں جائیں گی ہم لوگ، زدی، انتہائی زدی، ہاں، ٹیکسی، چلو، آجو، نہیں، نہیں جائیں گے، ہم لوگ کہیں نہیں جائیں گے، جب تک وہ ان عورتوں کے ساتھ ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، تو ہم لوگ کیا کریں گے، صبح تک یہاں پر اس کے باہر آنے کا انتظار کرتے رہیں گے، یا پھر ریسٹرون بند ہونے کا انتظار کریں گے، جو بھی کرنا پڑا وہ کریں گے، چلے، آپ لوگ تو جائیے، تمہارا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پر کھڑو کر اس کے انتظار کرنا ہوگا، ایسا ہے نا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو جانسو کی بیسے جانا چاہیے تھا، نہیں، سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کرنا چاہیے، تم تو سب دیکھی چکے ہو، مجھے اب اس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں، آپ میں سے کوئی بھی میری باتوں پر دھیان نہیں دیتا ہے کبھی، ہر کسی نے اپنی ہی منوانی کرنی ہوتی ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ صحیح کیا آپ نے؟ اس کا بندہ نہیں ہے جیلس ہونا اس سب سے؟ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیں، خود کو اس کی جگہ پر رکھے سوچیں تو، کیوں؟ وہ تینوں وہاں بیٹھ کے آپ کو غور سے دیکھ رہی ہیں، اور آپ کی یہاں باچھیں کھل رہی ہیں، موائنہ کر رہا تھا، اوہو ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے کچھ اور لگ رہا تھا بیٹھ کے، موائنہ کر رہا تھا بس، دیکھیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ کو سب کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا خود ہی، صحیح کا، لیکن مجھے یہ سب کیسے مال ہو، ایک شدس بہت الچھا ہوا ہے، پریشان ہے تو وہ کیا کرے گا، اور اوپر سے تمہارے اس بارمن نے آ کر تیری لگا دی، وقت پر دھوکہ دے دی ہے اس نے، ٹھیک ہے بہت شکریہ ازگر، چلو خدا حافظ، تمہیں تو دیکھ رہوں گا میں، ہاں بلکل کیوں نہیں ہم روزانہ یہ ہوتے ہیں، ہم جب بھی دل چاہے آ سکتے ہیں، یہیں ملیں گے، اسی جگہ پر، بے فکر ہو کر جب بھی دل چاہے آ سکتے ہیں، ہم آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے میں کچھن میں چاہتا ہوں، تم باز آجو، بہر پتہ نہیں کیا کرنے آئے تھے، ازگر، یہاں آجاؤ نا، میں یہی ٹھیک ہوں، یہاں صرف یوں بڑا اچھا دکھائی دیتا ہے، اب دل تو نہ توڑو، آجاؤ، ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے، میں آتا ہوں، آپ یہی رکھ جائیں، انہیں یہاں بیٹھنے کے لیے بولا لے، یہاں پر، ٹھیک ہے، تھوڑ دیر بیٹھوں گا بس، آؤ، بیچا، انہیں یہاں کا مالک ہے، آ گیا، جانسو، دیکھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا، لیونت، دیکھو، ایسا مت کرو میرے ساتھ، پلیز، ضد مت کرو، میں بس بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں میں ضد ہوں، نہیں بات کو بڑھا رہی ہوں، لیونت، ہاں اسرار کر رہا ہوں میں، تو مت کرو، کیوں میرے بیچھائے ہو، بس بہت ہو گیا ہے، دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں مان لیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو کیا کرو، لیونت، بتارو مجھے، کیا ہم جاؤں، ہاں، کیا چیز ہے یہ، کتنی زد کس بات کی، یا اللہ، پاگل ہو جاؤں گی میں تو، اور یہ ٹرائے کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، اس کی، ایک بات ہے جو تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں، یہ جو اسرہ ہے نا، وہ یہاں کی ریگلر اور خاص کسٹمر ہے، اور اس کے بابا جو ہے، یہاں کے مشہور ترین کنسٹرکٹرز میں سے ایک ہے، ایسے لوگوں کے لیے چکا نہ بھی ہو، تو بھی ہم بنا دیتے ہیں، لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورتیں ہی وقت کے ساتھ سیکھ جاؤ گی، گی سیم، چاہت تم مجھے نہیں سمجھ پائی، میں لوگوں کو ویسی ہی ٹریٹ کرتی ہوں جیسے وہ مجھے کرتے ہیں، میں ایسی بے ست ہی ٹوالریٹ نہیں کر سکتی، کوئی مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتا، یہ تم نے بلکل ٹھیک کہا اس کی، لیکن اس سب کی وجہ کیا ہاں جانتی ہو، ازکر، کچھ زیادہ ہی ایمیت دیتا ہے، ہس ہس کر بات کرتا ہے تو ایسے ہی کریں گی نا وہ، چلو جو بھی ہے میں چلتی ہوں، خدافز، اوکے سیم، میں بھی اینک ننٹ پہ آتا ہے، اوہ خدا کیا تود دیا، دیان سے ہدھ ہوتی ہے، ہدھ ہوتی ہے، اگر ایک منٹ بھی یہاں پہ روکی نا تو ان کا سر پھار بھونگی میں، مزید پرداش نہیں کر سکتی ہوں میں نے ہدھ ہوتی، کیا ہے؟ کیا دیکھ رہی ہو ایدھا، فون کو، فون کو ڈھون رہی تھی، دو منٹ کہیں اور کام کرنے لگو تو کہیں غاہب ہو جاتا ہے وہ پریشان مت ہو میرے پاس ہے تمہارا فارم وہ کہیں نہیں جائے گا کہیں نہیں جائے گا کہ تم جا رہی ہو بالکل تم یہاں رہ کر کیا کرو گے پتہ نہیں مجھے کیا کروں گا ہاں رکھ کر بھی کیا کروں گا میں ہاں کیا کام ہے تمہارا میں کیا کروں گا اس کا تعلق قصصے ہے کہ تم کیا کر رہی ہو آسکر آجاو تمہارا انتظار کر رہے ہیں تمہیں ایک قصصے سنانا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قصصہ سنانا رہا ہے چلیئے اس کا قصصہ سن لے ٹھیک ہے کام کا حصہ ہے اونر ہوں یہاں کا تو زمداری بنتی ہے لوگوں کو پسند ہے مجھ سے بات کرنا قریب ہونے کا بہانہ ڈونڈتے ہیں لوگ ہاں مگر خواہشات کے زیادہ نہیں بڑھتے ہیں ان کی یعنی تم بھی تو ایک انسان ہونا تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے تھک چاہتے ہو تمہیں کیا کرنا چاہیے جانتے ہو میرے ساتھ چلو اسی وقت تمہارے ساتھ چلو ہاں چلتے ہیں یہ اچھا ہے امرے میں جا رہا ہوں مگر ازگر صاحب وہ ٹیبل پر کچھ مہمان آپ کا انتظار کر ہے دیکھ لینا خودی ٹھیک ہے ازگر صاحب چو آپ کا حکم اچھا میں آفس میں بھول آئیوں اپنا فون رکو میں لے کر آ رہا ہوں چلی میں جانا آ رہا ہوں پیچھے سے گم کر جانا وہاں پیچھے سے باہر لے کر آیا تو اس آفس سے امرے جی امرے کل ایک بہت ضروری گروپ آنے والا ہے اس بارے میں تو تم جانتے ہو میرے علمے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے تو یہی کہا تھا تمہیں نہیں پتا نہیں بڑھنا مجھے معلوم ہوتا میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے آ دو چلے آ آ آ ٹھیک ہے چلتے have fun جی خدا حافظ چلو چلو چلو